اسلام علیکم ورئی ورن ویلکم بیک یوٹیوب چینل آمیر کی وائنز آغاز ہے نئے دن کے ساتھ ایک نئے ویلاغ کا آج کا ویلاغ شروع کرنے سے پہلے میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے 2023 کے سورج کو الودا کہا تھا تو میری طرف سے ان سب کو تھکت ہے یہ لوسی بھیڑا ہاں بھائی آج دست تاریخ ہوگی ہے جنوری کی تو ابھی تک سورج نہیں نکلا ہے تو یہی بنت آپ کے لئے میں نے کہا بھائی سردی زیادہ ہے میں ایک ہفتے سے چھت پہ گیا ہی نہیں پودوں کا بھی حالب آ لے لوں تو چھت پہ آ کر دیکھا ہوں میں نے سمجھا کہ پانی کی زورت ہوگی لیکن بھائی ساپ یہ تو بالکل ہرے بھرے لگے پڑی ہے انہیں پانی کی تو زورت ہے ہی نہیں بالکل خوشباش لگے پڑے ہیں یہاں میری آلو کی فصل وہاں میری لسن کی فصل ایسے لگی نہیں رہا کہ جیسے میں نے ایک ہفتے سے پانی نہیں لگایا ہوا تو ایک دو سے مشورہ دیا تھا کہ آمیر بھائی سموک بہت زیادہ پڑتی ہے تو آپ نے اپنی فصل کو پودوں کو پانی نہیں لگانا ہے کیونکہ سموک کی وجہ سے پانی لگ جاتا ہے اور دو تی دن پہلے بھی بارش ہوئی تھی آج رات بھی ہلکی فلکی رمجم ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے بھائی اسے نہیں تھند لگتی نہ اس نے کوئی نیکر پہنا ہوا نہ اس نے کوئی جیکٹ پہنی ہوئی ہے نہ کوئی اپر پہنا ہوا مزے سے بیٹھا وہ مست ہو گئے آپ میری اکم میں دیکھ سکتے ہیں مہرہ پور میں دھند کا راج ہے تقریباً دس دنوں سے پاس جنویل سے لے کے آج دس جنویل تک مست محول ہوا پڑے بھائی تھنڈی تھنڈ ہے سورج جائے اپنے نانے کے گھر گیا ہوئے چھوٹیوں پہ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے بچوں کو سکول چھوڑنے کا تو بات یہ ہے بھائی صاحب جو محکمہ تعلیم کو جو سربراہ ہے تو انہیں زندگی میں صرف ایک مرتبہ سویٹر ملتا ہے جو ان کو سسرال کی طرف سے ان کو شادی پہ ملتا ہے اس کے بعد وہ سویٹر لیتے نہیں کیونکہ ان کا تعلق ہی بھائی کراچی سے ہوتا ہے بھائی میں آل افسران سے مخاطب ہوں کہ سردی جو ہے اندورنسل میں بہت زیادہ بہت زیادہ پڑ رہی ہے بچوں کو سکول کی چھوٹیاں دے دو اتنی ٹھنڈ میں سکول جانا پوسیبل نہیں ہے ہمیں کوئی بندہ نظر نہیں آتا میں کل بچوں کو سکول چھوڑنے گیا ہمیں سموک میں پتا نہیں چلا ہمیں سکول کی جگہ کہیں اور نکل گئے وہ تو بعد نے پتا چلا جب سموک ختم ہوئی کہ ہم سکول نہیں ہم کہیں اور ہیں تو بھائی کچھ خوش کے ناخل لو کچھ اندرونسل سندھ کے حالات کا جائزہ لو اور چھوٹیوں کو دیکھ لو آپ دھون تو سبو آپ نے دیکھ لی تھی تو ابھی دیکھ لیتے ہیں سورج کا چہرہ تو ما شاء اللہ سورج آج کافی دنوں بعد نکل آیا بھائی ہیلو بھائی کیسے ہو ٹھک ٹھاک ہو چکر پہ کھتے کافی دن سے گم ہو نانی کر گئے ہوتے اب بھوٹ اب بھاری ہے چھوڑیے کو اب بھاری ہے چھوڑیے کو اب بھاری ہے بھاری خرابی ساتھ چھوڑیے کو روٹی ڈالنے کی سامنے بیٹھو چڑھیاں اور ان کے لیے ڈال دیا ہمیں دان یہ لہم دلیلہ ہماری خراب کی روٹین ہے تو چلتے ہیں ابھی مارکٹ کی طرف وہاں کیا حال والا ہے چل کے دیکھتے ہیں